احوان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے تو آج ہم دیکھیں گے لیاقت علی خان کا دور حکومت لیاقت علی خان بھی مسلمی کے جنرل سیکٹری تھے لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر آزم بنے انہوں نے ملک کے مسائل کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کی لیاقت علی خان جو ہیں وہ 1895 میں کرنال حریانہ میں پیدا ہوئے علی گھر سے تعلیم حاصل کی 1923 میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے غریم آدمی کا بجٹ بنایا 15 اغسط 1947 کو پاکستان کے وزیر آزم بنے اور 16 اکتوبر 1951 کو شہید کر دیئے گئے تو ان کا تعلق جو ہے وہ نواب فیملی سے تھا ان کا کہنا تھا کہ ایک غریب ملک کا غزیر آزم نئے کپڑے خریدنے کا مہنگی خوراک کھانے اور ذاتی گھر کا متحمل نہیں ہو سکتا اور قائد آزم نے نواب زادہ صاحب کے بارے میں فرمایا کہ لیاقت علی میرا دائیاں بازو ہیں انہوں نے فرائز کی انجام دہی میں دن رات ایک کر دیئے ہیں وہ اگرچہ نواب زادہ ہیں لیکن عام انسانوں کی طرح کام کرتے ہیں قائد ملت اور شہید ملت انہیں کہا جاتا ہے راولپنڈی میں جلسہ میں تقریر کرنے سے پہلے سید اکبر نامی شخص کی گولی سے شہید ہو گئے یعنی نواب زادہ لیاقت علی خان کے جو خطابات ہیں قائد ملت اور شہید ملت اس کے بعد جو ہے وہ خاجہ نازم الدین جو ہیں وہ گورنر جنرل اور وزیر آزم رہے وہ ایک بنگالی سیاستدان تھے پھر اس کے بعد بعد نے سیاسی مسائل کی وجہ سے کئی حکومتیں تبدیل ہوئیں جس میں محمد علی بوگرہ ملک علام محمد اور اسکندر مرزا نے پہلا مارش اللہ لگوایا سات اکتوبر انیس سو اٹھاون کو تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے لوگ اور ڈیموکریسی حکومت لوگوں کی حکومت اس میں الیکشن ہوتے ہیں لوگ ووٹ ڈالتے ہیں سیاستدان کو چنتے ہیں پارلیمنٹ بنائی جاتی ہے اور گورنمنٹ کو جمہوری حکومت کہتے ہیں اس کو تو پارلیمنٹ الیکشن ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں عام لوگ وہ سیاستدانوں کو اپنا لیڈر چنتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریسی یا جمہوری حکومت کے کون سے اہم ستون ہیں تو سب سے پہلا ستون ہے انسانی حقوق کی پاسداری ایک آئین بنایا جاتا ہے جو ووٹ کا حق اظہار رائے کی ازادی عام لوگوں کو مذہب کی ازادی اور حق کے مساوات کے سب لوگ برابر ہیں پھر یہ ہے کہ جمہوری حکومت میں کسیرول جماعتی نظام اور سیاسی رواداری ہونی چاہیے جمہوری حکومت میں اپوزیشن جماعتیں حکمران پارٹی کو مانیٹر کرتی ہیں اور حکمران عوام کو جواب دے ہوتے ہیں تو سیاسی رواداری کیا ہوتی ہے ہر ایک کی عزت کرنا قبول کرنا باتچیت کے ذریعے اپنے مسائل کا حل کرنا اور قانون کی پابندی کرنا دونوں حکمران اور اپوزیشن پارٹیاں قانون کی پابندی کرتی ہیں جمہوری ووٹنگ سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ آئین کے مطابق مقررہ اوقات میں تمام شہری ووٹ کا حق حاصل کرتے ہیں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوتے ہیں اور جو پارٹی اکثریت حاصل کر لے وہ حکومت بناتی ہے قانون کی حکمرانی جو ہے اس میں سارے فیصلے قانون کے مطابق کیے جائیں اور کوئی بھی قانون سے بالا ترنی ہے چاہے وہ عوام میں سے ہو یا سیاسی لیڈر ہو پھر ازاد عدلیہ کا ہے کہ ازاد عدلیہ جو ہے وہ قانون کی حکمرانی برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے وہ سرکاری اہلکاروں کو عدلیہ پابند کرتی ہے کہ وہ اپنی حدود سے باہر نہ نکلیں اور عام بندے کی بھی انصاف دیتی ہے جمہوری حکمرانی میں تین جو ہیں وہ ستون ہے عدلیہ مجلس قانون ساتھ اور افسر اعلیہ ان تینوں اداروں کا مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جمہوری حکومت میں شفافیت ہوتی ہے ذمہ دار ہوتے ہیں موثر ہوتی ہے قابل ہوتی ہے اور احتساب کیا جاتا ہے کوئی بھی احتساب سے بالاتر نہیں ہوتا اور پھر چھٹی بات یہ ہے کہ اس میں شہریوں کی شمولیت میرے اور آپ جیسے عام لوگ جو ہیں ان کی شمولیت بہت ضروری ہے انہیں پتا ہونا چاہیے کہ ہر بچوں کے حقوق کیا ہیں ہر ایک کا تعلیم صحت بنیادی حق ہے تو پھر ہم میں جمہوریت کے پھل جو ہیں وہ کھانے کو ملتے ہیں جس میں اچھی حکمرانی احتساب مساوات وقار ازادی امن اور انصاف تو اس کا مطلب ہے کہ ہم برے ہیں ہمیں پتا ہی نہیں اپنے حقوق کا تو ہم حکمرانوں سے وہ حقوق حاصل نہیں کر سکتے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئیوں گی سے لائک اور شیئر کریں ہمیں پتا 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 ہمیں پت